تو آج کی ویڈیو میں یہ سٹائلش سا کولر نیک ڈیزائن ہے تو اس کو کیسے بنانا ہے چلیے سیکھتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے پیپر پیسٹنگ کا پیس لیا ہے یہ 12 انچ لمبا اور 8 انچ چوڑا ہے یہ دول فول کر کے ہے تو یہاں پر ہم نے 3 انچ پر نشان لگایا ہے جو نورمل گلے کے لیے آپ لگاتے ہو یہاں پر بھی نورمل گلے کی لمبائی لگانی ہے میں نے یہاں پر 7 انچ پر لگایا ہے اور لمبائی اور چوڑائی دونوں میں انچ چاہتا لینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اندر والا جو نشان تھا وہ ہمارا گلے کا ہے باہر والا جو ہے وہ ڈیزائننگ ہمارے آئے گی تو 3 انچ کا آدھا جو ہے وہ ہم نے یہاں پر لگانا ہے سب سے نیچے 1.5 انچ کا یہاں پر ہم نے نشان لگایا ہے تو باہر والے جو نشان ہیں ان کو آپس میں ہم ملا دیں گے اس طریقے سے اور باہر کی سائٹ بھی ہم نے جیسے نورمل گلے پر ہم ایکسٹر آٹلین کرتے ہیں ویسے ہی یہاں پر بھی نشان لگا لیا ہے گلے کے لئے تو سب سے اوپر میں یہاں پر آدھے انچ کا نشان لگا رہی ہوں اس کا یہ تھوڑا سا جڑا رہے گا تو ہمارا جب ہم کپڑے کے اوپر اس پیسٹنگ کو لگائیں گے تو پھیلے گی نہیں اور بلکل پرفیکٹ آئے گی تو یہاں پر اس کو کٹ کر لیتے ہیں اس کو کٹ کرنے کے بعد ہمارا جو اندر والا پیس ہے وہ ہم نے بچا کر رکھنا ہے وہ ہمارے بھی کام کا ہے تو یہ جب کھولیں گے تو یہ اس طریقے سے آئے گا اوپر کا جڑا ہوا ہے وہ ہم بعد میں کٹ کر دیں گے تو اب ہم نے اس کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اس کو جو باہر والی سائیڈ میں ہم نے آدھا آدھا انچ کا مارجن رکھا ہے کپڑے کا اس کو بکرم کے اوپر سٹیچ کر لیں گے تو یہ نورمل گلہ جیسے بناتے ہیں ویسے ہی یہاں پر ہم نے بنانا ہے تو اس کی چوڑائی زیادہ ہے اس لئے ہم نے اوپر کا جو آدھا انچ کا پارٹ ہے وہ جڑا رہنے دیا ہے تاکہ جب ہم کپڑے کے اوپر سٹ کریں تو دکت نہ ہو پھیل لینا تو یہ ہمارا تیار ہے اب ہم نے سینٹر والا پیسٹ جو نکلا تھا ہمارا وہ لینا ہے اس طریقے کا تھا یہ ہمارا تو اس کا دھیان رکھنا ہے اوپر کی سائیڈ جو آدھا انچ رکھا ہے وہ بھی اس میں ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے تو اب ہم اس کو جو یہ سینٹر لائن ہے اس کے باہر کی سائیڈ ہم نے ڈیڈ ڈیڈ انچ کا نشان لگانا ہے یا نشان نہ بھی لگاؤ تو اس طریقے سے بلکل سیدھی لائن اس پر لگانی ہے بلکل سیدھا اس کو فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے نیچے کا جو ہے وہ برابر لینا ہے جیسے جتنا ہے اور اوپر کا ہم نے فولڈ کر دینا ہے ایسے اور یہ جو چھوٹا والا پارٹ ہے اس کو ہم نکال دیں گے یہاں سے اس کو کٹ کر کے ہم نے نکال دینا ہے اور دوسری سائیڈ میں جو بڑا والا ہے وہ ہمارے کام کا ہے یہ نکال دیں گے یہ ہمارے کام کا ہے تو اس طریقے کے ہم نے دو اور پیس کٹ کرنے ہیں یہ ہمارے کام کا ابھی نہیں ہے کیونکہ اس میں لمبائی اور چوڑائی ہم نے بڑھانی ہے اوپر کا آدھا انچ اور نیچے بھی ہم نے آدھا انچ ایکسٹر لینا ہے اور جو ترشی سائیڈ ہے ہے وہاں بھی آدھا انچ ہم نے ایکسٹر لینا ہے تو یہ دو پیس ہم نے کٹ کر لیے ہیں پیسٹنگ پہ اس طریقے کے تو ان کو سائیڈ رکھیں گے اب اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کا سینٹر بنائیں گے جیسے نورمل گلے میں ہم بناتے ہیں سینٹر بنائیں گے اور جو مین فیبرک ہے جس کے اوپر ہم کرتی کا گلہ بنا رہے ہیں اس کے اوپر اس کو سیٹ کرنا ہے یہ کرتی کی سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ پہ سیٹ کریں گے اس کو الٹی سائیڈ کے لیے ٹرن کرنا ہے اب اوپر بارا جو آدھا انچ کا ہم نے ایکسٹر رکھا تھا وہ بھی یہاں پر ہم نے کٹ کر دینا ہے بکرم بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے سیلائی لگائی ہے یہاں پر اس لیے کسی اب اندر کا ایکسٹر فیبرک ہم نے کٹ کر دینا ہے اور اس کے لیے کو ہم نے الٹی سائیڈ کے لیے ٹرن کر کر دینا ہے ایسی تو اس کو ہم اچھے سے پریس کر لیں گے اوپر سے ایک ٹاپ سٹچ لگا دیتے ہیں یا پھر ایک رف سٹچ لگا دیتے ہیں اب ان کا کام ہے تو اب گلے کو ہم الگ کر دیتے ہیں اب دونوں جو دونوں ہماری پیسٹنگ ہے ان کو ڈبل فولد کپڑے کے اوپر ہم نے پیسٹ کیا ہے سب سے پہلے اس کو الگ کر دیتے ہیں اب جو سیدھی سائیڈ ہے اوپر والی جو چوڑی سائیڈ ہے اور جو سیدھی سائیڈ ہے صرف اس پہ سلائی لگانی ہے نیچے اور جو ترچھی والی سائیڈ ہے اوریپ والی اس پہ ہم نے سلائی نہیں لگانی ہے اب یہ دو سائیڈ پہ ہم نے دونوں طرف سلائی لگا لیں گے ایسے دوسرے پہ بھی ایسے ہی ہم ایک سیدھی سائیڈ پہ اور اوپر چوڑی والی سائیڈ پہ نشان سلائی لگا لگتے ہیں ایکسٹر کپڑا کٹ کر دینا ہے یہاں پہ بھی ہم مارجن رکھتے ہوئے کٹ کر رہے ہیں اور اس کو سیدھا کر لینا ہے ایسے تو کسی چیز سے ہم نوک وغیرہ اس کی اچھے سے تیار کر لیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو سیٹ کریں گے تو جو ترچھی سائٹ ہے وہ ترچھی ہی سائٹ پہ لگے گی ایسے اور جو سیدھی ہے وہ سینٹر میں آئے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نشان بھی لگا سکتے ہو آپ نشان لگا کے اس کو بلکل سیدھی سلائی ہم نے لگا لینی ہے تو یہاں پر ہم تین انچ کا رکھیں گے آگے کی طرف اور یہاں پر سلائی کو کمپلیٹ کریں گے اب یہاں پر آ کے ہم نے دوسری سائٹ کا بھی اٹیچ کرنا ہے دوسری سائٹ میں بھی جو سیدھی لائن ہے اوپر بیچ کی سینٹر کی وہ ہم نے سینٹر میں رکھنی ہے اور ترچھی سائٹ ہم نے اٹیچ کرنی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو رکھیں گے پہلے ہم اس کو پوری طرح سے سیٹ کر لیں گے یہاں پر میں نے پین لگا لی ہے اور اب یہاں پر سلائی سٹارٹ کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے اس طریقے سے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے جہاں پر میں سلائی لگا رہی ہوں وہاں پر آپ نشان بھی لگا سکتے ہو تو یہاں پر ہمارا یہ کمپلیٹ ہے لگ بگ اب ہم پین ہٹائیں گے اور یہ ہمارا اس طریقے سے فولڈ ہوگا نیچے کی سائٹ دھیان دینا ہے نیچے ہم نے پورا فولڈ کیا ہے جتنا ہمارا ہے اور اوپر ہم نے یہاں پر بھی میزر کر لینا ہے یہ دونوں طرف کا برابر ہونا چاہیے تو یہ کولر اس طریقے سے آئے گی یہاں پر آپ بٹن بھی لگا سکتے ہو یہاں پر بٹن لگاؤگے تو بہت سندر لگے گا تو میں نے یہاں پر میرے پاس یہ دیزائنر کوڈی کوڈی بولتے ہیں ہم تو یہ لگائی ہوئی ہے آپ یہاں پر بٹن بھی لگا سکتے ہو تھینک